دیکھو ذرا ٹھہر کے میرا دیش رو رہا ہے پہاڑوں پر ٹوٹا پہاڑوں کا پانی جہاں دو مہینے پہلے یہ ہوا تھا اتراکھنڈ کی تراسدی کے آج دو مہینے پورے ہو رہے ہیں لیکن اب بھی اس دکھ سے دیش غمگین ہے کل پندرہ اگست کا بوقع تھا پر اتراکھنڈ کا دکھ خوشیوں سے کہیں بڑا تھا سٹار ٹی وی چینل پر ساتھ گھنٹوں تک بولی ویڈ کے ستاروں کا مجمع لگا سب نے ملکر کی اتراکھنڈ کے لیے مدد کی اپی دیکھو ذرا ٹھہر کے میرا دیش رو رہا ہے گھائل ہے من کا کونہ ایک خاؤ ہے جو سب کے دلوں میں ٹیس رہا ہے جو درد دیش کو ہے ہم سب کو ہو رہا ہے دیکھو ذرا ٹھہر کے میرا دیش رو رہا ہے ایک اتراکھنڈ ہے جس کے دکھ سے سب ہی دکھی ہیں دیکھو ذرا ٹھہر کے میرا دیش رو رہا ہے اسی درد کو باتنے کو اسی خاؤ پر مرہم لگانے کو اسی اتراکھنڈ کے لیے ہاتھ اٹھانے کو چھوٹے پردے پجھوٹے تھے سارے پڑے سکارے جو درد دیش کو ہے ہم سب کو ہو رہا ہے دیکھو ذرا ٹھہر کے میرا دیش رو رہا ہے سٹار ٹی وی کے خاص کارکر ہم ساتھ ہیں ہم اتراکھنڈ میں بولیوڈ کے تمام بڑے ستارے لگاتا ساتھ خانٹوں تک جھوٹے اور اس رازدی پر اپنی مدد بڑھائے اور لوگوں سے مدد کی اپیل بھی تھی دیکھو ذرا ٹھہر کے میرا دیش شروع رہا ہے اتراکھنڈ میں آئی پرکرتی کی سب سے بڑی آبدہ پر پرسون جوشی نے گیت بھی لکھا جسے آواز دی تھی امیتہ بچن اور شنکر مہا دیون نے دکھ کے اس گیت کی گونج سٹان ٹی وی کس خاص کارکرم میں بھی سنائی دیتی رہی اور یاد دلاتی رہی اتراکھنڈ کی آبدہ کے بارے میں دیش رو رہا ہے جو درد دیش کو ہے ہم سب کو ہو رہا ہے دیکھو ذرا ٹھہر کے میرا دیش رو رہا ہے دیرد جنے جا ممبئی آج تک دو مہینے بعد بھی دیش کے آنکھیں تصویر دیکھ کر اور سن کر وہاں کی باتیں نم ہو جاتی ہیں اتراکھنڈ کو مدد کے لیے سبھی ستاروں نے اپنی طرف سے تو مدد کے آہاتھ اٹھائے ہیں لوگوں سے دل کھول کر مدد کرنے کی اپیل بھی کی ستاروں کی اپیل نے اپنا رنگ بھی دکھایا امیتاب بچن نے اپنے بلوگ پر لکھا ہے کہ جب تک وہ آئے اس وقت تک دس کروڑ روپے جمع ہو چکے تھے میں پیتالیس ورش رہا ہوں فلم انڈسٹری میں اور جب جب دیش میں درگھٹنا ہوئی ہے بھارتی فلم انڈسٹری نے ایک بہت ہی پربل اور پراثم کاری کیا ہے ہی سو ہم پورے ممبئی شہر میں نکلے ہیں پسوں پہ نکلے ہیں چندہ اکٹھا کیا ہے اور میں ممبئی شہر کے لوگوں کو نمسکار کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنی اودارتہ دکھائی ہے جب جب ہم لوگ سالک پہ نکلے ہیں چاہے وہ دھن سے ہو چاہے وہ مٹیریل سے ہو انہوں نے ہمیشہ ہماری سائدہ کیا اور آج بھی میں یہی درخواست کروں گا اپنے دیشواسیوں سے جتنا بھی بن سکے وہ دین اپنی طرف سے سب سے پہلے یہ پوچھا جاتا ہے کہ صاحب آپ نے کیا کیا دوسروں کے بھارے میں بات کر رہا ہے آپ نے سوائم کیا کیا دیکھئے ایک تو ممبرز پارلیمنٹ کوٹا ہوتا ہے کیونکہ ہر ممبرز پارلیمنٹ کو دیا جاتا ہے اپنے چھتر میں کام کرنے کے لئے اس میں سے پچاس لاکھ روپے جو ہیں او جیہا نے آلڑی سمرپت کر دیا ہے اتراکھنٹ کے لئے ہماری اور سے پریوار کے اور سے گیارہ لاکھ روپے ہم نے گوشت کر دیا ہے اور وہ جو مکھی منتری جو ایک فنڈ ہے اس کو ہم نے گوشت کر دیا ان کی چھتھی بھی آگئی ہے سات گھنٹے کی سچو پر مہانائک بھی ابھی بھوت ہے اس کوشش پر بگ بھی نے اپنے بلوگ پر لکھا اتراکھنڈ میں بادل پھٹنے کے بعد جو تباہی کی باڑھ آئی اس نے سب سے پرسید مندر کدارنات کو تباہ کر دیا سینکڑوں لوگ برواد ہو گئے کئی تو اس ملبے میں دبے رہ گئے جو تباہی چھوڑ گئی ہے گھر مندر سب اس تیلاب میں بہ گئے اسی گھاؤ پر مرہم لگانے اور اس تباہی کے لئے مدد بڑھانے کے لئے اپنے سارے بڑے کلاکاروں کو اور سیلیبرٹیز کو ساتھ لانا اپنے آپ میں ایک بڑا لوجسٹیکل چیلنج ہے اور وہ چیلنج تو تھا لیکن اس کے بعد میں آپ کو یہ جرور کہوں کہ جس طرح سے پوری انڈسٹری پوری کرییٹیو کمیونٹی نے سپونٹینیسلی سپورٹ کیا ہے اس انیشٹیو کو اس سے ہم بہت زیادہ پروابی تھے عام طور پر ہمیں لگ رہا تھا کہ مشکل ہوگی لیکن ہم نے جس سے بھی بات کی سب لوگوں نے کہا کہ نہیں ہم بلکل ہم جو بھی کر سکتے ہم کرنا چاہیں گے ہم اگر آ سکتے تو آئیں گے کئی سارے چینل سارے جو ہندی چینل سے ان سب پہ دکھایا جا رہا ہے اور ان سات گھنٹوں میں ایڈورٹائزنگ سے جتنی بھی رقم اکھٹی ہوگی جو ایڈ چلانے سے جو پیسے آتے ہیں جو ہمارے سٹار نیٹورک کو وہ سارا ہم اپنی طرف سے سٹار نیٹورک کی طرف سے ہم کانٹریبیوٹ کریں گے ریلیف کے لیے اور باقی دیش بھر میں درسکوں سے اور جو لوگ ہیں اس دیش کے ان سے ہم لگاتا نویدن کر رہے ہیں کہ وہ اس کے لیے اس میں کانٹریبیوٹ کریں وہ رقم کتنی ہوگی وہ آج سے سات ستمبر تک وہ رقم اکھٹی کی جائے گی آپ کے چینل کے مادیم سے بھی میرا آگرہ ہے اس دیش کے لوگوں سے اور آج تک کے درسکوں سے کہ اس کے لیے جتنا زیادہ سے زیادہ کانٹریبیوٹ کر سکتے ہیں وہ کریں اترہ کھڑ میں سب کچھ برباد ہو گیا نہ جیون بچار نہ گھروں کے نشانی پہاڑوں پہ ٹوٹا پہاڑوں کا پانی دیکھو زرا کھہر کے میرا دیش رو رہا ہے